انیس سو نینانوے سے اس کا آغاز ہوا مشارہ فیرہ میں پی ای ٹی بی کا تب سے یہ شروع ہے اور آہستہ آہستہ بڑھ بھی رہا ہے لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے گزشتہ دو سال میں اس کی ایکسپننچل گروہ ہوئی ہے میں یہ کہوں گا کہ اتنا زیادہ کام ہوا ہے کہ جس کو بیان کرنا جو ہے وہ شاید مشکل ہو ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس میں کیونکہ کام شروع ہوا تھا ایک سپیڈ پہ چل رہا تھا سٹیڈی لی لیکن اس کو بڑی تیزی کے ساتھ گروہ ملی ہے اور میں اس پہ ایک مختصر سی روشنی بھی ڈالتا ہوں کچھ ڈیٹیلز آپ کو پھر میڈم بتائیں گی جو ای گوورنس کے سلسلے میں عوام کی سہولت کے لیے ای پیس سسٹم ہم نے بتعارف کرایا ڈیٹ دو سال پہلے اس میں بیسیکلی جو مختلف سروسز ہیں عوام کی جس طرح ٹوکن ٹیکس دینا پراپٹی ٹیکس دینا فرد نکلوانا ٹریفک چلان اس کے ساتھ بلدیا کے کام ہے پیدائش ہے وفات کے سیڈیفیکیٹ وغیرہ یہ تمام اب آپ ایپ کے ذریعے گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں اور جو لوگ ٹیکس سیوی ہیں سمجھتے ہیں انہوں نے تو فوراں ہی اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا ستائیس لاکھ لوگ اس کو آلیڈی استعمال کر رہے ہیں ظاہر ہے بارہ کروڑ کی پنجاب کی آبادی ہم چاہیں گے کہ یہ کروڑوں میں تعداد جائے جو اس کو استعمال کرے لیکن اس لیے اب ہم کیونکہ یہ ٹیکنیکلی پروون ہو چکے ہیں کانسیپٹ یہ کامیاب ہیں اب ہماری ریکویسٹ ہے یہ انفرمیشن منسٹری سے بھی اور کہ اس کو زیادہ پھیلایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکیں اس کے بعد کنسٹرکشن انڈسٹری پہ میڈم زیادہ ڈیٹیل میں بریف کریں گی پرائیم منسٹر صاحب کا وی ایم تھا کہ اس کو بوسٹ دینا ہے اور ہماری جو منسٹری ہے اس نے اس پہ یہ کام کیا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے جو بتیس خدمات ہیں جو بنیادی آپ کو کوئی بھی بیلڈنگ بنانے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں نقشہ اپروف کرانے سے لے کے مختلف این او سیز تک وہ تمام دس بڑے شہروں میں وہ آویلیبل ہیں لوگوں کو ایک انڈر ون روف تو اس کی ڈیٹیلز بھی میڈم اس پہ بات کریں گی اوورسیز پاکستانی ایک بہت بڑا ساسا ہے ہمارا اور ان کے بہت سارے کام جو ہیں وہ بڑے مشکل ہوتے تھے پہلے کرنے انہوں نے اگر صرف ایک کریکٹر سیٹیفیکیٹ لینا ہوتا تھا پولیس والوں سے یا اپنا گھر کرائے پہ دینا ہوتا تھا تو وہ ایک مہینے لگ جاتے تھے اس پروسس میں ہماری آئی ٹی کی منسٹری نے ان کے لیے ایپ ڈیولپ کی اب وہ باہر بیٹھ کے اپنے گھر سے یہ تم تمام جو خدمات ہیں دقریباً یہ ستائیس ملکوں میں اب یہ آویلیبل ہیں اور وہ گھر بیٹھے ان کو یہ تمام چیزیں سرٹیفیکیٹز ان کے گھر پہ پہ پہنچ جاتے ہیں صرف انہوں نے آن لائن جا کے اپلائے کرنا ہے اس کے علاوہ ہماری ای گورننس میں دن بدن بہتری آتی جا رہی ہے آپ نے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں دیکھا ہم نے ای ٹرانسفر سسٹم انٹروڈیوس کیا جو ٹیچرز جو تھے وہ در بہ در کبھی کسی ایم پی اے کے ڈیرے پہ جاتے تھے کبھی سفارشیں ڈوڑتے تھے ٹرانسفر کے لیے اس میں اقربہ پروری ختم ہوئی اس میں رشوت ختم ہوئی دریکٹ جب آپ گھر بیٹھے یا کسی بھی میک میں کو جب دریکٹ کر دیتے ہیں تو پھر وہ بیچ میں جو انٹر میڈیٹ لیول کی کرپشن ہے اس کا خاتمہ ہوتا ہے تو یہ سکول میں بھی اور ہائر ایڈوکیشن میں بھی یہ ای ٹرانسفر سسٹم جو پرائیوٹ سکولوں کی ریجسٹریشن ہے وہ ہم نے کمپیوٹر ہی سکول ایڈوکیشن منسی کے تعاون سے کر دی کروبار کی آسانی کے لیے بزنس کے ریجسٹریشن پورٹلز بنائے اس کے علاوہ اس کی جو مختلف بہت سارے محکمے ہیں آپ کی ای قیمت ایپ ہیں تو ان تمام کو ہم انٹریڈیوز کر چکے ہیں یہ چل رہی ہیں اب صرف ضرورتیں سمر کیے کہ لوگوں کو پتا چلے تاکہ زیادہ زیادہ لوگ اس کا فائدہ اٹھیں